جو ایک دولت میں نے عجیب و غریب کمائی میں اس چینل کے ذریعے میں بتانا بھی چاہتا ہوں نو جوانوں کو کہ میرے باپ سے جب کوئی پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میری جو نیکیاں ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے منور کو میرے گھر میں پیدا کر دیا ہے میری والدہ جب انتقال کے دو تین چیز دن پہلے ہماری جو دوسری بیٹی ہے خوزیہ اس نے پوچھا کہ آپ کو پاپا سے کوئی شکایت ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہم کو منور سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہے تو یہ ہے کہ ہم نے جب والدہ کو دفن کرنے ہم گئے انیس سو پندرہ میں جب وہ ان کا انتقال ہوا تو میں نے جب یہی ان سے کہا کہ بس اتنی دعا کیجئے گا کہ جب ہم آپ کے پیروں کے پاس ہا کر قبر میں لیٹیں تو کوئی ایسا کام ترکیاں ہیں کہ ہماری قوم اور ہمارا ملک ہمیں یاد کرے کہ یہ اچھا آدمی گرنیا رہی ہے تو یہ رہا برحال میں ایسا خوش نصیب ہوں کہ میں نے جب ایک نظم کہی تھی سونیا گاندھی پر کہ نفرتوں نے میرے چہرے سے اجالا چھینہ جو میرے پاس تھا ایک چاہنے والا چھینہ سر سے گرجہ بھی لیا میرا شیوالا چھینہ اب یہ تقدیر تو بدلی بھی نہیں جا سکتی میں وہ بیوہ ہوں جو اٹلی بھی نہیں جا سکتی یہ نظم مددتوں سونیا گاندھی کے ہاں لگی ہوئی تھی برینگ روم میں لیکن میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو مجھ سے احمد پٹیل صاحب ہمارے دوست ہیں اور بڑے پارٹی کے بڑے ہیں کانگریس پارٹی کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ منور بھائی حیرت ہے کہ آپ کی کبھی میڈم سے ملاقات نہیں میں نے کہا دیکھئے اصل میں دیڑھ سو لوگ روز ان سے ملتے ہیں اگر میں چلا جاؤں گا تو ایک سو ایک یاون ہو جائیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے اگر میڈم ہم سے ملنے کے لیے آئے تو یہ میری شان بڑھتی ہے یہ میری عزت بڑھتی ہے میری فقیری کا مجھے انام ملتا ہے تو آپ یہ دیکھیں بی بی کی مطبع اثر ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یا دنیا کا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ایک کسٹمر کی طرح ہوتا ہے ماں جو ہے وہ اللہ کی پارٹنر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا ایک پروہ دنیا میں پیش کرنے کے لیے اپنی ایک تخلیق کو دنیا کو دکھانے کے لیے ایک عورت کی کوک نو مہینے ادھار لیتا ہے تو وہ اس کی پارٹنر کی طرح ہوتی ہے تو جب ماں دعا کرتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا جو نہیں ہونے والا ہوتا ہے میری ماں جب انتقال ہوا تو دوسرے دن فون آیا فونیا گاندھی کا انہوں نے کہا کہ میں رانہ صاحب میں وہاں رائے بری لیے آنا چاہتی ہے جی آپ تشریف لائیے تو خیر وہ آئیں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ صرف میری ماں کی دعائیں تھیں کہ میرے بیٹے نے یہ کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا انہیں آنا چاہیے تو وہ آئیں کہ شاید مطلب صرف میں نے ماں پر شاعری نہیں تھی بلکہ یہ ہے کہ میں نے ماں سے محبت بھی اتنی کی وجہ اچھا اس کی وجہ یہ سی کہ مجھے بچپن میں سوتے میں چلنے کی عادت تھی جب میں گھر میں کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے تھے کہ چولہ نہیں جلتا تھا والد میرے ٹرک چلاتے تھے کبھی پہنچے کبھی نہیں پہنچے تو اممہ میری وہی رائے بریلی سے گھری قریب گھر قریب تھا منہ نیال میرا میری خالہ کے ساتھ بیج دیتی تھی پھر رات بھر وہ سوچتی تھی کہ ایسا نہ ہو یہ سوتے میں اٹھے وہاں گاؤں جو کوئں ہے گھر میں یہ اس میں گر پڑے کیونکہ سوتے میں چلتا ہے تو وہ رات بھر کوئں اپنے گھر کے کوئں کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور رویا کرتی تھی اور کوئں میں جھانتی رہتی تھی تو وہ کہتی تھی دیکھو ہماری لڑکے کو دوبو ہونا مات تو شاید وہ سمجھتی ہوں گی کہ یہ پانی سے پانی کا رشتہ ہے لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ پانی سے پانی کا رشتہ ہے لیکن یہ ہے کہ پاکیزگی سے ماں کا رشتہ بہت ہوتا ہے میں نے پوری زندگی اپنی والدہ کو جانماز پر ایسی بٹھے ہوئے پوری رات گزارتے ہوئے دیکھتی کیونکہ والد صاحب میرے بہت اچھا جو زمیدارانہ مزاج تھا ٹرک شلاتے سے آیا جن جھگڑے کر لیتے تھے کبھی آرٹیو کو مار دیا کبھی کتی کو مار دیا تو ہر وقت روتی رہتی تھی ایک تاٹھ کا پردہ پڑا ہوتا تھا جس کے پیچھے ہماری والدہ اپنی آبرو بھی چھپاتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی جیسے مرضی اپنے بچوں اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپاتی ہے یہ سب مسائل دیکھتے ہوئے یہ سب پریشانیاں دیکھتے ہوئے میں بڑا ہوا اس کے بعد میں کلکتہ پہنچ گیا کلکتہ پہنچا کچھ ہی دنوں میں پھر شائری کرتے کرتے یہ ہوا کہ ہمیں نقسل مومنٹ میں میرا نام آ گیا تو مجھے یہ ہوا کہ صاحب والد صاحب بہت ناراض ہوئے گھر سے نکال دیا دیوزو سال میں ٹرک پہ اپنا گھومتا رہا آئی دھر بزر جنگل جاڑی 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 تو زندگی میں نے بہت قریب سے دیکھی بہرحال میں خوب بھوما مجھے بہت مزہ آیا تو یہ سب زندگی کے بہرحال جو اتار چڑھاؤ تھے وہ میں نے بہت بھکتے ٹرانسپورٹ کے کاروبار والد صاحب میں بیسکلی مجھے میں چاہتا تھا کہ میں کوئی وکیل بنوں یا پروفیسر بنوں لیکن والد صاحب کو کسی نے بول دیا کہ لڑکے کو بھی کام پڑھا دو اچھا میری کوئی دلچسپی نہیں تھی تو جب ایک آنٹین سی اور وہ کیپنگ کا پیریڈ آتا تو میں باہر جاگے سگریٹ پیتا رہتا ڈراموں کا شوق تھا یہ ایک محمد عزیز جو غزل گاتے سے یہ سب ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح تھے یہ الکا یاگنک جو گاتی ہے یہ سب وہ اسٹیج آرٹیس تھے میں بھی اسٹیج جو پروگرام کرتا تھا وہ دوسری لائن میں رہتا ہے نوات ناراض رہتا تھے پھر وہ بیمار ہوئے میں ان دنوں میں بی کام سیکنڈ ایر تھا ہمارے ہاں ساڈ ایر کوئل تھا تو میں اپنا یہی ذاگی پروگرام میں کنڈکٹ کرتا تھا کہانیاں بھی لکھتا تھا شاعری شاعری کا شوق اتنا نہیں تا لکھنے کا سننے کا بہت شوق تھا تو ان دنوں مجھے بابو رام اشارہ ایک فلم ڈیریکٹر تھے وہ مجھے بمبئی لے جانا چاہتے تھے تو میرے والد نے ان سے کہا کہ یہی بڑا رلکہ ہے میرا آگر چلا جائے گا کون دیکھے گا میرا کام ہم نے تو پوری زندگی ٹرک چلایا ہے چھبیس سال آپ تھک گئے ہیں آپ ٹرانسپورٹ کرتے کرتے وغیرہ وغیرہ تو خیر سب نے منع گیا میں نے نہیں گیا لیکن یہ سب اس میں لگا رہتا تھا تو والد میرے بیمار تھے قریب بائیس دن سے وہ اسلامیہ ہسٹل کلکتے میں ہے وہ ایڈمٹ تھے میں گیا ان سے ملنے کے کہ میں کہیں سے آیا لوڈ کر کے میں گیا ملنے کے لیے تو خیر میں نے پوچھا گیا کہ ابو طبیر ٹھیک ہے کہلنے ہاں اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ان کے پپوٹے بھی گئے ادھر سے تو میں نے پوچھا میں نے جھکا میں نے کیا ہوا ابو کہلنے کچھ نہیں بیٹا میں نے کہا نہیں کہلنے بیٹا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں سے واپس نہ گیا تو تم اپنی ماں کو اور اپنے بھائی بہنوں کو پال لوگی میں لپڑ گیا میں نے کہا ابو یاد کیا گیا رہے ہیں کہلنے بیٹا بھم یہ سوچتے ہیں بس پتہ نہیں بس اسی دن شاید ہم جوان ہو گئے چھوڑ دیا سب اور ٹرانسپورٹ میں جادر کے بیٹھنے لگے قبالی صاحب ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ بھی رہا گئے میں اپنا ٹرانسپورٹ کا اب ٹرانسپورٹ کے گام اسی زمانے میں ایک چھوٹی موٹی محبت کر لی وہ بھی گھاٹے کا سودھا ہو گیا تو وہ ہمارے ہاں ایک شاعر تھا بہت مزے کا ہمارا دوست تھا امتیاز کا نام تھا اس کا ایک شیر ہے کہ تاقب تارف تکلف تاشو تاقب تارف تکلف تاشو مگر اس کی شادی ہوئی دوسرے سے مگر اس کی شادی ہوئی دوسرے سے کیونکہ وہ جو دوسرا لڑکا تھا تو وہ بینک میں نوکری کرتا تھا اور میں دیوالیا تو ظاہر تیواز ہے کہ محبت ہار گئی جیسے ہار سے ہار جاتی ہے تو حالانکہ میرے والد نے بہت کوشش کی تھی لیکن پھر اس دن اس کے بعد سے محبت واضح اس بھی بڑھ گئی تو میں برس ٹرانسپورٹ میں بیٹھنے لگا لیکن مجھے مزا نہیں آتا تھا ٹرانسپورٹ میں تو اکثر یہ ہے کہ میں اممہ سے کہتا تھا کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا پڑے میاں تھا کہ یہ پھر مجھے گھر سے نکال دیا تھا تو وہ ہستے ہوئے اممہ کہتی تھی بھائیہ بیٹھا دیکھو جنجال اچھا ہے کنگال اچھا نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو زندگی میں تم کو کرنا ہی پڑے گا تو میں نے کہا تو میں اپنا لگا رہا بھر تو بہت زندگی میں ماں کا اتنا ذکر ہو رہا ہے تو کچھ شیر اگر ماں پر سنا دیں آپ اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آکھیں گھر میں اجالا ہو گیا میں سناتا ہوں لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی میں ایک فقیر کے ہوتوں کی مسکراہت ہوں کسی سے بھی میری قیمت آدھا نہیں ہوتی میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکرہت ہوں کسی سے بھی میری قیمت ادا نہیں ہوتی میں نے ہر حال میں مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالہ اپنا چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا اور میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو مدتوں ماں نے نہیں دھویا دپٹا کیا کہنے میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو مدتوں ماں نے نہیں دھویا دپٹا اپنا اور ایک مطلب یہ ہے کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے ایک مطلع یہ ہے کہ وہ آپ نے یاد دلایا کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکھا آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکھا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی جس طرح بچوں کو جلتی فلجڑی اچھی لگی ایک شیر یہ ہے کہ ایک شیر یہ ہے یہ آپ کی نظر ہے بڑیا کہ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا ورنوچ کو بیٹھیوں کی رکھتی اچھی لگا رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا رو رہے تھے سب تو میں بھی پوٹ کر رونے لگا ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رفتتی اچھی لگی اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک مجھ کو اپنی ماں کی مہلی اور بھی اچھی لگی تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک کہاں کی ہجرتیں کیسا سنا بیٹا شیریت کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدہ ہونا کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدہ ہونا کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدہ ہونا کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے یہ چڑھیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاخِ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے یہ چڑھیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے یہ چڑھیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاخِ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے اور شیر اس میں یہ ہے کہ بھٹکتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں میں بھٹکتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں میں غریبی کان چھدواتی ہے تن کا ڈال دیتی ہے کیا کہ غریبی کان چھدواتی ہے تن کا ڈال دیتی ہے یہ ہے کہ بلندیوں کا پڑے سے بڑا نشان چھوا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تباسمان چھوا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں ماں نے تباسمان چھوا گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں ڈھال بن کر سامنے ماں کی دعائیں آ گئیں گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں ڈھال بن کر سامنے ماں کی دعائیں آ گئیں اور ایک شیر اس میں عجیب و غریب سے یہ ہے کہ سونے آنگن کی اداسی میں اضافہ ہو گیا سونے آنگن کی اداسی میں اضافہ ہو گیا چونچ میں تن کے لیے جب فاختائیں آ گئیں سونے آنگن کی اداسی میں اضافہ ہو گیا ایک مطلب یہ ہے کہ کچھ کچھ کھلونے کبھی آنگن میں دکھائی دیتے کچھ کھلونے کبھی آنگن میں دکھائی دیتے کاش ہم بھی کسی بچے کو مٹھائی دیتے کچھ کھلونے کبھی آنگن میں دکھائی دیتے کاش ہم بھی کسی بچے کو مٹھائی دیتے اور شیر یہ ہے کہ سونے پنگھٹ کا کوئی درد بھرا گیت تھے ہم شہر کے شور میں کیا تجھ کو سنائی دیتے ہیں سونے پنگھٹ کا کوئی درد بھرا گیت تھے ہم شہر کے شور میں کیا تجھ کو سنائی دیتے اور شیر یہ ہے کہ اچھا ہماری ایک بہت اچھی جو دیکھنے والی ہیں اور بہت شوف سے آپ کو سن رہی ہیں ان کا ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ نے ماں پر تو بہت لکھا ہے باپ پر کچھ نہیں لکھا نہیں باپ پہ بھی لکھا ہے میں باب کی دولت سے دونوں نے حصہ لے لیا بھائی نے دستار لے لی میں نے جوتا لیا واپ باپ کی دولت سے دونوں نے حصہ لے لیا بھائی نے دستار لے لی میں نے جوتا لیا واپ تو اصل میں آہcient بھی یہ بہت جو ماں جب ہم کہتے ہیں اُس میں باپ شامل ہی ہوتا ہے ورنہ وہ ماں ہی نہیں ہوتا وہ میری ماں ہی لیے ہے کہ میرا باپ ہے ہاں یوں آپ سمجھ لیں کہ جب میرے والد انتقال ہو گیا دو ہزار دو میں تو گھر کے سب لوگ بیٹھے اور میں چونکہ ولی اہد تھا سب سے بڑا تو سب بھائیوں نے یا سب لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ اب بھائی جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں گھر میں میں نے کہا بھائی دیکھو یہ سب بوجھ یہ تو مجھ سے اٹھے گا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب امی جو ہیں امی کرام انام امی جان نہیں ہے اب آج سے امی جو ہیں امی رانہ ہے یعنی میرے والد تناہ منور رانہ تھا تو ہم نے کہا کہ اب یہ امی رانہ ہے یعنی اس میں اببو بھی ہیں اور امی بھی ہیں تو اس کے بعد یہ تھا کہ جب تک بارہ چودہ سال امہ ہماری جی زندہ رہی تو جو فیصلہ انہوں نے کر دیا یعنی بڑا سا بڑا انہوں نے کہا دیا کہ آپ سمجھیں گی پندہ پندہ لاس روپے کا نقطان میرا ہو رہا ہے چھوڑ دو ہی ہے چھوڑ دیئے تو مطلب ہماری جو ماں ہے اس میں ہمارا باپ شامل ہے اچھا باپ جو ہے وہ شاعری کے لیے نہیں ہے باپ تو صرف یاد کرنے اور رونے کے لیے ہوتا ہے ہمارے ہندوستان میں ایک ستن لائٹ سابن ہوتا تھا آپ نے دیکھا بھی نہ ہوگا بہت بچپن کی بات ہے میرے واری ڈرائیوری کرتے تھے تو ہم لوگوں کو لے آتے تھے سابن اور لات کر کے پویٹ پر اور اس پر سب لات کر کے لے جاتے تھے اور کونے پر نہلاتے تھے تو ابھی بھی جاؤں اس کونے کے پاس سے گزرتے ہیں تو مجھے مطلب یہ آپ سمجھیں کہ میں بہت دیر ٹک میں اداس رہتا ہوں اور پتہ نہیں یہ شاعری کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی بہت دل بہت کمزور ہو جاتا ہے بہت ٹھوٹ جاتا ہے یعنی وہ بہت مشہور واقع ہے کہ میرے جب میری ماں وہاں رہتی تھی نانیحال میں میرے تو میرے والد مجھے ایک آز بار لے کے گئے تو ٹرک پر بٹھا کے لے گئے اب وہاں سے پیدل چلنا ہوتا تھا خریب ایک کلو میٹر تو میں بچپن میں سوکھے کا مرض بھی مجھے تھا میں بہت دبلہ پتلہ بھی تھا میری جو پھوپی پاکستان چلی گئی سی وہ کہتی سی کمبخت کی زبان نہ ہو تو یہ نالی میں بھی رکھنے کے لائق نہیں تو سورج شکل کے ہم اسے ہی رہے ہوں گے لیکن ہم بول سے رہوں گے پٹر پٹر تو میرے والد جو تھے میں ان کے پیچے پیچے چل رہا تھا دوبلا پتلا سا تو والد کئی بار ہم سے کہلے گے ایک بار وہ بیٹھے زمین میں اور ہم سے کہلے گے چلو تم میرے کندے پر بیٹھ جاؤ تو ہم نے کہا نہیں ابو ہم چل رہے ہیں کہلے گا نہیں چلو بیٹھو بیٹھو میں نے کہا ابو آپ خک جائیں گے کہلے گے تم ہمارے بیٹے ہو بوش تھوڑی نہ ہو آدمی بوش چتکتا ہے بیٹے زمین رکھتا ہے چلو بیٹھو تو خیر کہنے لگے اچھا ایسا کرو تم جب تم بڑے ہونا تو ہمیں کار لاکے دینا میں نے کہا کی تھی کہ ابو میرے تصور میں بھی نہیں تھا لیکن بی بی یہ میں آپ کے چینل کے دریئے اور خواجہ صاحب کی مہربانی سمجھئے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تو برحال یہ ہے کہ جب میں بڑا ہوا جب میں کارو آٹ کرنے لگا میں ٹرانسپورڈ ہے مجھے بیٹھنے لگا تو میں نے پیسہ کمایا کب کمایا تو میں نے ہمیشہ والد صاحب کو نئی گاڑی دی کوئی نئی گاڑی بھی چلتے تھے ہمیشہ یہ شوق تھا آخری دنوں میں مطلب میرے والد ڈائلیسس پر آ گئے تھے تو یہ یہ واقعہ ہے طبقہ موز بھی ہے تو والد میرے ڈائلیسس پر آ گئے تھے جہاں میں رہتا ہوں وہاں ڈائلیسس کو کوئی انتظام نہیں تھا لکنو آتے تھے تو اس وقت دن گاڑی ایک تھی ہمارے پاس ماروثی کمپنی کی تو اس سے وہ آتے تھے تو ڈائیور جو تھا ہمارا شیمورت تو وہ سفاری گاڑی گزر رہی تھی اس وقت تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کونسی گاڑی ہے شیمورت تو کہلیں جیچہ یہ نئی گاڑی آئی ہے سفاری تاٹا کی تو کہلیں کہ گاڑی اچھی لگائی ہوئے میرے والد کو بہت شوق تھا تو اس نے ڈائیور نے مجھے کلکتہ فون کیا کہلیں بھئی آج لوٹ رہتے تو اب میں گاڑی دیکھا کہا کہ بھی گاڑی بہت اچھی ہے تو میں نے انتظام کر کے کہیں نہ کہیں سے اس زمانے میں سفاری ان کو میں نے ساتھ پاتھ لاکھ کی جائی ہوگی ساتھ پانچ لاکھ کی زمانے میں رہی ہوگی میں نے بیرلو بھیجوا دی ان کو تو جب گاڑی یہاں پہنچ گئی اتفاق سے جو ڈائیور لے کے آیا جو چنے خان کلکتے سے چلا گئے کیونکہ میرا بیس تو کلکتے ہی رہا تھا ان دنوں تو میں بھی آیا ہوا تھا تو اسی دن گاڑی پہنچی تھی شام کو یوڈیشری کا فیروز گاندھی ڈگری کالج میں مشاعر آتا تو جج صاحب نے مجھے بھی بلایا تھا ہم اس کا پیڈی کوشتک جج تھے وہ جس تک جج تو انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا میں نکلا تیار ہوگے والد صاحب اپنی پرانی گاڑی ذہن پر گئے ہوگے سے ڈائل ایسس کرانے کے تو انہوں نے بھی وہ سفاری دیکھی بھی نہیں تھی تو میں باہر نکلا تو ڈرائیور ہم سے کہنے لگا چننے خان جو سفاری لے گیا تھا کہ چلیں صاحب ہم نے کہا نہیں نہیں ہم چلے آئیں گے ہم رکھ سے جائیں گے ارے کہنے صاحب ہم چھوڑ کے چلے آئیں گے تو میں نے اس سے کہا کی چننے خان عربیس پر اصلی مالک بیٹھا نہیں ہے ابھی میں نہیں بیٹھا اور میں نے دکھشہ پکڑا میں وہاں پہنچ گیا والد ایک ہی بار اس گاڑی پہ بیٹھے اور میں نے آگے لکھا ہے کہ اگلے ہی ہفتے امی اپنی کلائی کی سب سکونیاں توڑ چکی تھی تو پوری سمجھئے کہ گاڑی یہ سی دو ڈھائی سال ایسی وہاں تھڑی رہی جو ہمارا مارکٹ سال سارا سوٹل میں تھڑی دی میں نے چھوڑے نہیں دیکھا میں نے کہا نہیں پھر بعد میں اس کو قسطوں سے ادا ہوں یہ بیج دی گئی لیکن میں نہیں جاتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب باپ پہ میں شاعری کیا کرتا باپ نے مجھے اتنا سب کچھ دے دیا تھا اتنا سب کچھ سکھا دیا تھا کہ اس کی میں قسطیں ہی ادا نہیں کر پا رہا ہوں جو انہوں نے مجھے سکھایا اچھا بہت مزے گئے تھے میرے والد میں نے کہا کہ ابو یہ بتائیے کہ ہم لوگ سید لکھتے کیوں ہیں تو کہنے کہ ابو انہوں کے پٹے جو ہوتے ہیں وہ نہیں لکھتے ہیں میں نے کہا ابو ہم کے لوگ کہتے ہیں سید تو گورے ہوتے ہیں ہم نے کہا ابو سب لوگ کہتے ہیں سید تو گورے ہوتے ہیں تم لوگ کالے ہو تو کہلیں کہ بیٹا جنہیں خانقائیں بکشی گئیں وہ گورے ہیں اور جن کو محاق پر رکھا گیا وہ کالے ہوتے ہیں ہم سپاہیوں کے تاتھ آئے تھے یہاں ہندوستان میں طبلہ بجانے والوں کے تاتھ نہیں آئے تھے اللہ ہم سپاہیوں کے لئے